بسم اللہ الرحمن الرحیم ثالثاً الضروریات و امکانت اصلاً للحاجیات والتحسینیات و انہا لیست علا و الزان واحد یہاں سے امام شادلی رحمت اللہ علیہ ضروریات کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں اس سے پہلے مثال مکمل مکمل کی سباب سن چکے ہیں قائدے کے ماتحد یہاں ایک اور گفتگو فرمانہ چاہتے ہیں جس کی تمہید کل ذکر کر چکا ہوں کہ تمام ضروریات ایک مرتبے کی نہیں ہوتی ہے سنانتے آجے ذکر فرماتے ہیں اذا کانت القائدت المتقجم قد اشارت الان ضروریات یہ اصل للمصالح الحاجیتی والتحسینیتی فلا بد من الاشارت الان نہا دہیز ضروریات لیسل على درجت واحدت من حیث الرتبہ والقدر والمکانہ والاہمیہ تمام ضروریات حاجیات اور تحسینیات کیلئے اصل کا درجہ رکھتی ہے اس کا تو انکار نہیں ہے لیکن اس بابت یہ خاص طور پر کھال رکھنے کی ضرورت ہے فلا بد من الاشارت الان نہا دہیز ضروریات کہ یہ ضروریات سے متعلق امور کی حیثیت حاجیات اور تحسین کے متعلق جو ہوتی ہے درجے کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے اہمیت کے اعتبار سے دونوں کے دنیان فرد ہے ضروریات سے متعلق امور کی حیثیت حاجیات اور تحسینیات سے متعلق امور جیسی نہیں ہے اسی طریقے سے دوسری ایک گفتگو کرتے ہیں دونوں ایک ترجمے نہیں ہیں ضرورت کی حیثیت الگ ہے یعنی مکمل کی الگ ہے اور ان دونوں کی الگ ہے اور پھر یہاں بھی مکمل میں ضرورت کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے اسی طرح ضروریات کی جو مکملات ہیں ان کی حیثیت بھی ضروریات جیسی نہیں ہے چاہے وہ حاجی اور تحسینی ہو چاہے ان کے علاوہ اور بھی دوسری چیزیں ہیں جو مکمل کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ ان کے درمیان بہت شریعت نے واضح فرق رکھا ہے بلکہ خود تمام ضروریات کو شریعت نے یقصہ طور پر نہیں رکھا اصل دعیتی قائدے کو ذکرہ کرنا چاہتے ہیں ضروریات کے اعتبار سے تمام کی تعریف تو ایک ہوگی لیکن ضرورت دین ضرورت نفس ضرورت عقل ضرورت نسل اور ضرورت مال ان تمام کی ضرورت میں مضافلے کے اعتبار سے فرق رہے گا ان کے درمیان دین کے اعتبار کی ضروریات ہوگی وہ عالی درجے کی ہوگی نفس کے درجے کی ضروریات کے مقابلے میں اور اسی طریقے سے نفس کی ضروریات عالی مقام رکھے گی نسل کے اعتبار سے نسل کے مقابلے میں اسی طرح نسل کی ضروریات عالی درجہ رکھے گی مال اور اقل کے اوپر پھر اقل کا درجہ سب نے مال سے پہلے رکھا ہے خیر بل بینہما تفاوتن معلومون بلی الامور ضروریہ لئی ستی طلبی عالی وزانی بائید تمام خود ضروری ہونے کے باوجود ایک وزان پر نہیں ہے یعنی ایک درجہ میں نہیں ہے سب کا ایک وزان نہیں ہے قَدْ طَلَبِ الْمُطَالِقَ بِعَسْلِ الدِّينِ لَيْسَ فِي تَعْقِدِيكَ النَّفْسِ وَلَلْنَفْسِ وَلَلْنَفْسِ كَالْعَقْلِ الٰسَائِرِ الْأَسْنَاقْ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں حفاظتِ دین اور حفاظتِ نفس ان کا جب تقابل ہوگا تو ایک جیسے مطلوب نہیں ہوں گے یہی حال حفاظتِ نفس اور حفاظتِ اقل سے متعلق احکام کا بھی ہے ضروریات کی اور دوسری جتنی قسمیں ہیں ضروریت حفاظتِ مال حفاظتِ اقل وغیرہ ان تمام میں یہ فرق پایا جائے گا اس جملے کے ذریعے امام سادفی رحمت اللہ علی کیا فرمانا چاہتے ہیں اس کو آگے نقل فرماتے ہیں صرف امام سادفی ہی نہیں بلکہ جمہور بھی اس تلسلے کے ان کی تائید کرتے ہیں مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ دیگر اصولین کے یہاں بھی وضاحت ملتی ہے کہ حفاظتِ دین دیگر تمام مقاسد سے مقدر ہے اور اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے حفاظتِ نفس کا اس کے بعد والی ترتیب میں تھوڑا فرق ہے یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضروریاتِ خمسہ آپس میں ایک مرتبے کی نہیں ہے دین کی ضرورت کو مقدم کیا جائے گا نفس کی ضرورت کے اوپر جان کی ضرورت کے اوپر یہ دونوں تو آپس میں متفق ہے کہ پہلا نمبر حفاظتِ دین کا ہے اور دوسرا نمبر حفاظتِ نفس کا ہے اس کے بعد باقی تین رہتے ہیں تین کے اندر مال کے سلسلے میں بھی عموماً محدثی یہ علماء مقاسد سریعت کے نزدیک حفاظتِ مال کا درجہ آخیر میں ہے تو اب حفاظتِ دین، حفاظتِ نفس یہ دو نمبر پر پہلے اور دوسرے اور حفاظتِ مال پانچ میں نمبر پر تیسرے اور سوتھے نمبر پر ہیں حفاظتِ اقل اور حفاظتِ نزل ان دونوں کے درمیان جب تقابل ہوگا تو کس کو مقدم کیا جائے اس سلسلے میں اختلاف ہے کچھ حضرات نے حفاظتِ نفس کے بعد حفاظتِ نسل کا نمبر رکھا ہے اور کچھ حضرات نے حفاظتِ نفس کے بعد حفاظتِ اقلقہ نمبر رکھا ہے یہ جن حضرات نے بحث کی ہے تفصیلی طور پر کہ شریعتِ متحرہ پوری شریعت میں جتنی ضروریات ہیں ان ضروریات کا تعلق ان پانس میں تقسیم ہوتا ہے اور ان پانس میں سب سے پہلا نمبر ہوگا حفاظتِ دین کا یہ بحث بہت اہم ہے اس لئے کہ ان میں آپس میں ایک دوسری کے تقابل کے ساتھ ضرورت کی جب تک تاریخ باقی رہے گی وہاں تک تو نفسِ ضرورت میں یہ پانچ مشترک ہوں گے لیکن پھر ضروریات کے بعد دین کا لفظہ آئے گا تو اس کو نفس پر تقریم ہوگی بقیہ سالتین پر بھی تقریم ہوگی یقینی بات ہے یہ تو ایک بات ہے دوسری بات اس سے یہ بھی پتا چلی کہ تمام ضروریات ایک درجے میں نہیں ہے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا کہ ایک ضروری کا تقابل ہوگا دوسری ضروری کے کسی عنوان سے لیکن وہ ضروری نہیں ہوگا وہ شرط کے درجے میں ہے تکمیل کے درجے میں ہے جیسے مثال آپ سنوی چکے ہیں اللہ من اکریہ وقلبہ مطمئنن بیل ایمان تو ایک طرف اقراض بھی لسان ہے اور دوسری طرف تصریح کے قلبی ہے حفاظت دین کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے دل کی تصریح خاص کر کے اعتقادیات کی جو بحثیں ہیں اقائد جو ہیں ان کا تعلق قلب سے ہے اب ایک آدمی اللہ من اکریہ وقلبہ مطمئنن بیل ایمان دوسرے آدمی کو مجبور کر رہا ہے کہ قلمہ کفر استعمال کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے زبان سے ہی انسان زبان ہی پر اتیار رکھتا ہے دل پر تو سامنے والا اتیار رکھتا نہیں ہے تو اس نے اس طرح مجبور کیا اب اگر قلمہ کفر کا تقنم وہ کرتا ہے تو حفاظت دین کی جو چیز جا رہی ہے وہ شرط کے درجے کی جا رہی ہے ضرورت کے درجے کی نہیں ضرورت کے درجے کی تھی قلب کا ایمان پر مطمئن ہونا اور وہ باقی ہے اس لئے ضرورت کا ضرورت سے تقابل اب نہیں یہاں ہو رہا ہے بلکہ سرائی یعنی حاجت کے درجے میں گنا جائے عقیدے کو تو حاجت کا تقابل ہو رہا ہے ضرورت نف یعنی حاجت دین کا تقابل ہو رہا ہے ضرورت نفس کے ساتھ تو نفس کی ضروریات الگ اور دین کی ضروریات الگ اب یہاں یعنی حاجیات کی ضروریات حاجیات الگ ہوگی اور ضروریات الگ ہوگی اب جب تقابل ہوا ایک کی ضرورت دوسری کی ضرورت سے تکرائے گی تو یقینی بات ہے کہ جو مقدم ہوگا اس کی ضرورت کو مقدم رکھا جائے گا حفاظت دین کو مقدم کیا جائے گا لیکن یہاں تقابل ہو رہا ہے حفاظت دین میں جو چیز ضروری تھی وہ تو تصدیق قلبی تھی اور اقرار باللسان تو شرط کے درجے میں ہے اور وہ تو وہ ایمان کے حالت میں کر چکا ہے اب جب قلمہ کفر کا ارتکاب زبان سے وہ کر رہا ہے مجبوری کے درجے میں ہے شریعت نے اس کو گنجائی سے اس لئے کہ ضرورت دین یہاں پر عمل میں آ رہی ہے دل کا مطمئن ہونا اور اس کے مقابلے کے اندر ضرورت نفس ہے کہ اگر ہم قلمہ کفر کا تقلم نہیں کرتے ہیں تو جان ہی چلی جاتی ہے جب جان چلی جاتی ہے تو نفس ہی ختم ہو جاتا ہے تو یہ حفاظت نفس کی ضروریات میں سے ہے قلمہ کفر کا تقلم کرنا اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کو پہلے ارتکر چکا ہوں آپ فتح وصول میں کسی بارتوں میں بھی سن چکے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کھانے پینے کی چیزوں کے اندر وہ استراج کے درجے میں پہنچا اور وہ اگر اس چیزوں کو استعمال نہیں کرتا ہے اور مر گیا تو خودکشی کا مرادت ہوگا لیکن ایمانیات سب سے عالی چیز ہے وہ قلمہ کفر کا شرط والے درجے میں تقلم کرنا بھی نہیں چاہتا ہے تو سریعتِ متحرانے اس کو گنجائش دی ہے لیکن یہاں گفتگو مجھے جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ کہ سریعت نے حفاظتِ نفس کے ضروریات کے لیے حاجیاتِ دین کو اس درجے میں رکھا کہ اگر وہ حاجیاتِ دین کا عمل نہیں لارہا ہے یعنی قلمہ کفر کو زبان سے بول رہا ہے زبان سے روک نہیں رہا ہے تو نفس کی حفاظت کے لیے وہ یہ کر رہا ہے تو سریعتِ متحرانے حفاظتِ دین کا پہلو چونکہ باقی تھا ضروریات والا تصدیق اللہ اس لئے منجائش دی تو اب یہاں ایک دوسری گفتگو ہے ان پانچ کے سلسلے کے اندر عیمہ کے درمیان عیمہِ مقاصرِ شریعت کے درمیان کچھ اختلاقات ہیں سب سے پہلے تو امامِ غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو ترطیب ذکر فرمائی اس کو یہ نقل کر رہے ہیں ضروریات کے ترطیب میں آپ نے حفاظتِ دین حفاظتِ نفس حفاظتِ اقل حفاظتِ نسل اور پھر حفاظتِ مال اصل جو مسئلہ آیا وہ یہی حفاظتِ اقل یا حفاظتِ نسل دونوں میں سے کون تیسرے نمبر پر آئے گا خود بخود ایک آئے گا تو دوسرا چوتھے نمبر پر آئے گا تو پہلے دوسرے نمبروں میں اختلاف نہیں ہے سب عیمہ متفیق ہے کہ سب سے پہلا نمبر حفاظتِ دین کا دوسرا حفاظتِ نفس کا اور پانسوہ نمبر حفاظتِ مال کا حفاظتِ اقل و نسل کے اندر نسل پہلے ہیں یا اقل پہلے ہیں ائیمہ کے دنیاں تھوڑا اختلاف ہے آگے اممال امام العامدی اللہ معامدی رحمت اللہ علی کی بارے ذکر کرتے ہیں فَإِنَّهُمَا اتفاقِهِ عَلَى تَقْلِيمِ مَقْسَدِ دِين وَالنَفْسَ عَلَى مَعَدَاهُمَا مِن رُتَبٍ فَهُوَ يَرَا اَنْ يَكُونَ حِبْزَ النَّسْلَ مُقَدْ أَنْ يَكُونَ حِبْزُ النَّسْلِ مُقَدَّمًا عَلَى حِبْزِ الْأَقْلِ لِأَنَّ حِبْزَ النَّسْلِ اِنَّمَا كَانَ مَقْصُودًا لِأَجْلِ حِبْزِ الْوَلَدِ حَتَّى لَا يَبْقَى زَعِيًا لَا مُرَبِّيَ لَهُ فَلَمْ يَكُن مَطْلُوبًا لِعَيْنِهِ بَلْ لِإِفْزَائِهِ اللہ معمدی رحمت اللہ علی نے دلیل کے ساتھ یہ بات ذکر کی کہ اقل کے مقابلے میں نسل کو درجہ زیادہ دینا چاہیے اس کی دلیل بھی ذکر کی کہ حفاظت نسل کو حفاظت اقل کو مقدم کیوں کیا جاتا ہے کہ حفاظت نسل حقیقت میں حفاظت اولاد کی بنیاد پر مقصود ہے نسل کی حفاظت کا مطلب ہماری اپنے اولاد کی حفاظت ہے اولاد زائے اور سر پرستے کے بغیر کی نہ ہو جائے یعنی حفاظت نسل بزارت خود اپنی وجہ سے مقصود نہ ہو کر نفس کے بقا کے پیش نظر مطلوب ہے یہ سمجھا جائے حفاظت نسل خود اس کو تو ہم تیسرا نمبر ظاہر میں نہیں دے سکتے لیکن یہ خود نفس کی حفاظت جو دوسرا نمبر ہے تو گویا حفاظت نفس ہی کے ساتھ حفاظت نسل ہے حفاظت نفس اور نسل میں فرق تو آپ جانتے ہیں کہ حفاظت نفس میں آدمی کی اپنی جان ہے اور حفاظت نفس میں اپنی اولاد کی محافظت کرنا ہے تو پہلا نمبر حفاظت نفس کا ہوگا یعنی دین کے بعد اور اس کے بعد نمبر ہوگا حفاظت نسل کا اس لئے کہ نسل در حقیقت نفس صحیح کا بقا ہے اور اقلت یہ نفس زندہ ہے تو اقل ہوگی نسلت ہے صحیح تو اقل ہوگی تو گویا نسل کا تعلق اقل پر مقدم ہوگا یہ علامہ آمدی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں اس لئے کہ حفاظت نفس حقیقت میں حفاظت نفس کا تطیمہ ہے اور حفاظت نفس یہ مقدم ہے حفاظت اقل پر تو اس کا تطیمہ بھی مکمل ہونا چاہیے تو اب آمدی کی ترتیب ہو رہی جو ابھی انہوں نے ذکر کی لیکن امام غزالی رحمت اللہ علی کے سلسلے میں آجے ذکر کیا جا رہا ہے على ان ما یمکن الجزم بی ان تقدیم الامام غزالی لحفظ الاقل على حفظ النسل بالذکر لعلن على تقدیمه من حیث الاعتبار حیث لم يتعدد الغزالی للمقارنة بين المراتب المتأخرا على الدین والنفس امام غزالی رحمت اللہ علی حفاظت اقل پر حفاظت نسل سے تہلے ذکر کرنے کا یقینی مطلب نہیں ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علی بھی حفاظت اقل پر حفاظت نسل سے اعتبار سڑی کی حیثیت سے مقدم مانتے ہیں اس لئے کہ امام غزالی رحمت اللہ علی نے حفاظت دین اور نفس کے بعد کے مراتب کے دنمیان کوئی ترتیب باقی نہیں رکھی معاظنہ نہیں کیا اس بنا پر کہلانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علی حفاظت دین اور نفس کو دیگر مراتب بلدیگر مراتب اس سے مقدم مانتے ہیں لیکن باقی تین کے اندر اقل نسل اور مال میں اور خاص کر کے مال کو بھی عمومی طور پر اخیر میں رکھا گیا ہے نسل اور اقل ہی کا مسئلہ ہے اس بنا پر کہلانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی حفاظت دین اور دین کو تو مقدم رکھتے ہیں باقی تین میں انہوں نے کوئی معاظنہ نہیں کیا امام غزالی رحمت اللہ علی کے سلسلے میں تفعیل محول مقاطب نام کی جو کتاب ہے اور اس کا وجود ترجمہ بھی ہو چکا ہے کتب خانے میں وہ کتاب آ چکی ہے اسلامی فقہ ایکیڈمی نے اس کو شائع کروایا ہے تو اس میں تفصیلی طور پر اس بحث کو ذکر دیا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ مخلہ بھی تباہ ہو کر کوئی عبارت ذکر کرتا ہے اس کے پیش نظر اس کی فوائد خیود حصر وغیرہ چیزیں نہیں ہوتی ہے یا تقلیم تاخیر یعنی معاظنہ قائم کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے نفس زمہ کرنے کے اعتبار سے ان کو ذکر کر رہے ہیں اسی بنیاد پر امام غزالی رحمت اللہ علی نے خود اپنی عبارتوں کے اندر ہر جگہ پر یہ ترطیب ملہوز نہیں رکھی اس لئے کہ اصل تو وہ مقاصدہ خمسہ بٹلانا چاہتے تھے اس اعتبار سے امام غزالی رحمت اللہ علی نے کبھی کبھار پہلے دو نمبر کو تو ملہوز رکھا حفاظت دین حفاظت نصف لیکن اقل اور نصف کے سلسلے میں بلکہ مال کے سلسلے میں بھی انہوں نے عمومی طور پر ترطیب ملہوز رکھنا مقصود نہیں سمجھی پانچ میں انحصار کو مقصود رکھنا سمجھا اس اعتبار سے کبھی کبھار ان کی عبارتوں میں کسی جگہ اقلہ کو مقدم کیا کسی جگہ پر نصف کو مقدم کیا تو اس کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا اتنے کہ امام غزالی رحمت اللہ علی نے وہاں خصوصی احتمام کر کی یہ نہیں ذکرے کیا ہے کہ میرے نزدیک ان پانچ کی ترطیب اس طریقے سے پہلے دو تو مقدم ہے باقی سین کے اندر امام غزالی رحمت اللہ علی نے نزدیک ترطیب ہی قائم نہیں کی تو اب ہم ان کی عدم ترطیب کو یا عبارت کو مقلع بھی تباہ ہو کر یعنی عبارت کو بغیر کسی قید کے ذکر کرنے کو ہم مقید کرنا ہیں امام غزالی رحمت اللہ علی کی عبارت کو لیکن چونکہ اس کا تعاین کیسے ہم کریں کہ مصنف نے یہ حسر کے طور پر نہیں کیا اس کی دلیل ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علی کی عبارتیں اللہ غلق ہوئی اللہ معمدی اور غزالی رحمت اللہ علی ان دونوں کی قائم کردار ترطیبوں کو جمع کرنا ممکن ہے یہ کہلانی صاحب بہت افتحان دارت کے اندر اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس بنیاد پر فیعتیں ہیں کہ امام غزالی نے دین اور نفس کے علاوہ باقی مراتب میں جو اجمال رکھا عامدی رحمت اللہ علی نے ان کے دنمیان ترطیب قائم کر کے اس کی تفصیل کر دی تو دونوں اصولین کی باتیں جمع ہو جائے گی پہلے دو میں اتفاق ہے باقی دو کے اندر ہی حفاظت اقل اور حفاظت نسل کے اندر عامدی رحمت اللہ علی نے حفاظت نسل کو مقدم کیا اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے اس لئے کہ نسل حقیقت میں ایک جان ہے شاہے ہماری نہیں ہے لیکن وہ جان ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری شریعت متحرانے ہم پر آئیت کی ہے اپنے اولاد اپنی بیوی بچوں اور یہ رہا کے سلسلے میں خاص کر کے اصل تو حفاظت نسل کے اندر اولاد بھی آتی ہے تو ان کی اقلہ پر مقدم کیا جائے گا اور جہاں پر آجنی کو کوئی تکلیف ہوئی اور اقلی اعتبار سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو بدن کے دوسرے آزا کے مقابلے میں اور اسی طرح مال کے مقابلے میں اقلہ کو مقدم کیا جاتا ہے رات دن دیکھتے ہیں ہم دماغ کی کوئی تکلیف ہوئی کسی انسان کو تو پیسے خرص کر کے بھی سر درد کر رہا ہے یا سر کے اندر کوئی تکلیف اور دوسری ہوئی یا ایکسیدن وغیرہ ہوا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوگی تو انسان کی اقل کی حفاظت کرنے کے لیے انسان بڑے سے بڑا مال سرف کر دے گا اور کسی طریقے سے اس لئے کہ اقل نہیں رہی تو انسان زندہ ہے لیکن پاگل کی طرح بیتارہ یا کوئی سوث اور شعور ہی نہیں ہوگا اس کے اندر اس لئے اقل کی حفاظت بھی ایک بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کا نمبر آئے گا نسل کی حفاظت کے بعد آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے تو آپ دماغ کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے اس کو زندہ رکھنے کی فکر کی جائے گی اور پھر اس کے بعد ضرورت پڑے گی اقل کی حفاظت کے سلسلے کے مرافع کی اس لئے اللہ معمدی اور غزالین دونوں حضرات نے جو فرمایا اس طریقے سے سمجھا جائے اگر امام شعطی رحمت اللہ علی کے سلسلے میں کعلانی ذکر کرتے ہیں امَّل امام الشعطی فَهُوَ وَإِنْكَانَ يَزِّمُ بِتَقْدِيمِ حِبْزِ الدِّينَ وَالنَّفْسَ عَلَى كُلِّ مَرْتَبَتٍ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْقَدْ مُوَازَنَةً بَيْنَ الْمَرَاتِبِ سَلَاسِ الْأُخْرَى یہ امام شعطی رحمت اللہ علی کے متعلق ذکر فرمایا تو آجتی دین اور نفت کے دوسرے مراتب پر مقدم ہونے کو تو یقین ہی سمجھ رہے ہیں وہ بھی اور اس کے قائل ہے لیکن باقی تینوں کے مراتب کے درمیان حتمی ترتیب قائم نہیں فرماتے ہیں امام موصف کی ذریعہ ان تینوں میں سے کسی کو دوسرے پر پہلے ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اعتبار شرعی میں اس کو دوسرے پر مقدم مانتے ہیں بلکہ عبارت کے اندر مجموعی طور پر پانس ذکر کر کے پہلے دو کو ملہوز رکھنے کے بعد بقیہ کو مطلقاً گویا یہی کہا جائے کہ ان کو پانس کی شکل میں ذکر کرنا مقصود ہے ان کو موازنہ قائم کرنا مقصود نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ کچھ مقامات پر حفاظت نسلہ کو اپنی ترتیب میں حفاظت مال اور اقلہ پر مقدم کیا اور خود جگہوں پر حفاظت نسلہ کو حفاظت اقلہ کے بعد رکھا اور حفاظت مال سے پہلے ذکر کیا اسی وجہ سے امام عمدین رحمت اللہ علی کی ترتیب کو حتمی اور اکثر رسولین کے نزیق موتبر خیال کیا جاتا ہے اور اس لئے کہ اوپر کی عبارت سے بھی واضح ہوا کہ محض ترتیب میں پائے جانے والے اصلاف کوئی اس بات پر دلیل نہیں بنائے جاتا سکتا کہ یہ حضرات اعتبار میں بھی ترتیب کے قائل ہیں متعدد احکام شریعت میں ضروریات کے درمیان اس طرح تفاوت پر دلیلیں پائی جاتی ہے حفاظت دین اور حفاظت نفس کے تعارض کی صورت میں حفاظت دین کو ترجی دی جائے گی اور ان میں سے کسی ایک کی دیگر ضروریات کے تعارض کی صورت میں اسے دیگر ضروریات پر مقدم رکھا جا سکتا ہے شریعت متحرہ یعنی علماء اکرام نے یہ جو مقاصر خمسہ کی پہلے دو کی ترتیب کو تو یقینی کر دیا اور باقی تین کے اندر فرق کیا باقی تین میں بھی اکثر حضرات تو مال کو اخیر میں ہی رکھتے ہیں اب رہا نسلہ اور اقلہ میں کس کو تقریم کی جائے تو موقع اور محل کی مناسبت کے اعتبار سے ان دونوں میں ترتیب ملہوز رکھی جائے گی اقلہ اور نسلہ میں بلکہ خود مال میں بھی لیکن جب مال کو بھی امام شاکلی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر اقلہ پر مقدم کیا ہے اور دوسرے موقع کے اوپر مال کو اخیر میں رکھا اور اقلہ کو پہلے نمبر پر رکھا تو علامہ آمدی رحمت اللہ علیہ اور یدیدن حضرات ان تمام حضرات کا اب کہنا یہ ہے اور اثر حاضر میں بھی یہی ہوگا نئے پیش آمدہ مسائل میں یہ دلائل ہمارے لئے بہت مفید ہوں گے جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا تعلق حفاظت دین سے ہے نفس سے ہے نسل سے ہے اقل سے ہے مال سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا پہلے دو میں سے ہوگا تب سے ان کی ترتیب تو ملہوز ہے باقی یہ تین ہے ان تین کے سلسلے میں کبھی کبھا رہتا ہوتا ہے کہ مال کی حفاظت ضروری ہو جاتی ہے کبھی نسل کی حفاظت ضروری ہو جاتی ہے اور کبھی اقل کی حفاظت ضروری ہوتی ہے اس کا پیمانہ کون تھا کہ کس کو کس پر مقدم کیا جائے تو مفتی اس کے مسالے کو دیکھے گا کہ ان سے اس موقع پر اس مثال کے اندر جو ہمیں پیش آئی اور جو مسئلہ ہمیں پوچھا گیا یہ سیاق و سبا کے اعتباد تھے اور لوگوں کی روازات کے اعتباد تھے اور لوگوں کی اس مسئلے کو حل کرنے کے اعتباد تھے کس تلسیر سے لوگ حل کرتے ہیں اور فقہائے کے نام میں اس سلسلے کے اندر دوسرے جو ذاکتے ذکرے کی ہیں ان کو ملہوز رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا چنانچہ تنمثالیں دی جاتی ہے آگے اس پر بھی بحث کریں گے اگر ایک انسان اپنی جان بسانے کے لئے دوسرے کا مال کھانے پر مجبور ہو تو اس کے لئے کوئی چیز بغیر مالے کی اجازت کے کھانا جائز ہو جائے گی اس لئے کہ مالے غیر کی حرمت حرمت نفس سے کم ہے اور حفاظت نفس حفاظت مال پر مقدم ہے اس لئے اپنے نفس کی حفاظت کرے گا لیکن یہ بالکل اس آخر مرحلے میں جبکہ حقیقت میں اس کو یہ تکلیف اس درجے کی پائی جا رہی ہو اگر اس درجے کی نہیں ہے تو محض کسی کا مال استعمال کر لینے کے لئے کہ میں مستر تھا مجبور تھا یہ اس لئے میں نے کھا لیا اس کے احوال سے بھی پتا چلتا ہو اس کی پریشانی کا بھی ہمیں علم ہو رہا ہو تو ایسے موقعوں پر کیا جائے گا ورنہ اس مسئلے کو اگر ایسے ہی ذکر کر دیں گے تو آدمی چھوٹی چھوٹی اپنی یعنی حفاظت نفس کی ضرورت نہیں تھی محض تفریحی طور پر تحسینی طور پر استعمال کرنا تھا یعنی سرد رمک کے طور پر نہیں تھا تو یقینی بات ہے کہ ایسے موقع پر دوسرے کے مال پر حرمت جو شریعت کی درب سے آئی تمہارے اوپر تمہاری مال ایرز وغیرہ دوسرے مسلمان کی حرام ہیں اس طرح کی قثرت کے روایتیں حجت الودا میں بھی ہے اور دوسرے موقع پر بھی آپ نے ذکر فرمائی اور لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ چوری کے اوپر ہاتھ کاتنے کی سزا شریعت نے مقربل کی تو حفاظت مال کے سلسلے میں شریعت میں اتنے پہلومت کے نظر رکھیں غصب کی گناہ ذکر کیے کسی کی چین لے لینے کے گناہ ذکر کر دیے اس طرح کی یہ تمام مجموعی طور پر حفاظت مال کی ذمہ دالی لے رہی ہے تمام نصوص لیکن اب نصوص میں حفاظت دین سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس لئے مال کو خرض کیا جاتا ہے زکاة دینی ہے اور اب آپ صاحب نصاب ہو چکے ہیں اور زکاة آپ نہ دیں تو آپ حفاظت مال کو یہاں پر یہ کہو کہ میرے مال کی حفاظت کو مقدم کرتا ہوں دین کی حفاظت پر یہ نہیں چلے گا یہاں شریعت متحرہ نے آپ کو صاحب نصاب مالدار بنایا ہے اس لئے آپ کو یہ کرنا ہوگا اسی طریقے سے جہاد میں جاتے ہیں تو مال بھی خرض کرتے ہیں تو حفاظت نفس کی اور حفاظت مال یہ دونوں توت رہی ہے اس لئے کہ حفاظت دین اول درجہ رکھتا ہے اس لئے جہاد کے لئے شریعت میں دونوں چیزیں ذکر فرمائی تو حفاظت دین کے مقابلے میں ان دونوں کو ترضیح نہیں دی جائے گی بلکہ حفاظت دین کے لئے ان دونوں کو لیکن جہاں حفاظت دین نہیں ہو یعنی اتنی درزے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر شریعت متحرہ یعنی وہ حادیات میں سے ہے اسی طرح عبادات کے پہلو کے اندر نماز کھڑے ہو کر پڑھنا اور بیعت کر پڑھنا نفس نماز فرض ہے اور استطاعت ہے خدرت ہے تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر شریعت نے کھڑے ہو کر نماز کا حکم دیا ہے لیکن نہیں ہے تو وہی عبادت ہے لیکن اس کے اندر شریعت نے آسانی فرما دی تو یہاں حفاظت دین کے مقابلے میں حفاظت نفس اور حفاظت جان کی شریعت نے کیوں فکر کی اس لئے کہ حفاظت دین کا جو پہلو ہے وہ جس کا ہونا لازمی وہ یہاں نہیں پایا جا رہا ہے نفس مومن ہے ایمان ہے نماز پڑھنا جا رہا ہے لیکن بدن کے اندر کوئی تخلیف ہے تو اب بیعت کر یا سو کر نماز پڑھ رہا ہے تو شریعت متحرہ نے اس کی گنجائی سے دی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ضروری آتِ خمسہ میں ان کا اپنا جو حیثیت کا معاملہ ہوگا اس کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا اسی طرح ایک اور مثال دے رہے ہیں سراب نوشی شرب الخمر شریعت متحرہ نے اقل کی حفاظت کے پیش نظر ہی شراب کو حرام فرمایا اور حفاظتِ اقل کو یقینی بنانے کے لیے اس کی حرومت جب آئی ہے لیکن اگر کسی موقع کے اوپر حفاظتِ نفس کے مقابلے میں حفاظتِ اقل کو یعنی دونوں کا تقابل ہو رہا ہے ایک آدمی کی جان جا رہی ہے یا ایسی بیماری ہے جس کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے تو ایسی چیز حرام کو بھی استعمال شراب والی یا الکوہل والی چیزوں کو استعمال کرنے کی گنجائشیں دی جائے گی ایسی صورت میں شراب نوشی جائز ہوگی اس لئے کہ حفاظتِ نفس نے یہاں حفاظتِ اقل پر مقدم ہے شریعتِ متحرہ نے شراب کی جو حرمت کی وہ اقل کی حفاظت کیلئے کی ہے لیکن یہاں اقل کی حفاظت تو تھوڑی دیر کیلئے ہے پھر ہوش آ جائے گا اور اقل سلامت ہو جائے گی اور اس کے مقابلے کے اندر یہ جو اس کے نفس کو تکلیف ہے وہ دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے تو حفاظتِ نفس کے لئے حفاظتِ اقل کو قربان کیا جائے گا اور شراب کا استعمال اس کے حق میں جائز ہوگا اسی طریقے سے ایک اور مثال دے رہے ہیں اذا احاط القفار بالمسلمین ولا مقاومت بہم جہا زدف المال علیہم مسلمان کفار کے گیرے میں آ جائے اور مقابلے کی کوئی صورت نہ بنے تو مال دے کر چلا کرنا جائز ہے یہ بھی فقہائی کے نام نے ذکر فرمایا اس لئے کہ دوسری شکل میں مسلمانوں کی جان زائے ہونے کا خطرہ ہے تو حفاظتِ نفس کا مقصد جو شریعت کا ہے وہ جاتا رہے گا جبکہ مال دینے کی صورت میں لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے گا اس طریقے سے ہوتا ہے سوڑی دکیٹی کرنے والے آتے ہیں اور انسان مال دے کر اپنی جان بچا لیتے ہیں اپنی اولاد کی جان بچا لیتے ہیں اسی طرف افار اتفاق سے اچانک مسلمانوں پر آ گئے دھنکے تو مسلمانوں کو اس وقت ان کی سکت اتنی نہیں ہے کہ اپنی جان کی افاظت کر سکے تو مال دے کر ان سے جان چھٹکار آلے لیکن چونکہ اس مسئلے کا تعلق اس وقت دیکھا جائے اور اب ممالک اور ازرائیل کے ساتھ تو یہ کسی طرح فیت نہیں بیتا ہے اس لئے کہ آپ کی مستقل حکومتیں ہیں آپ مقابلہ کر سکتے ہیں آپ نے پہلے سے ازرائیل کو تسلیم کر لیا اور اب اس کے بعد جب آپ پر حالات آتے ہیں اور آپ ان پر ہی منحصر ہو جاتے ہیں تو آپ کو افغانستان کی قوم سے سبق لینا چاہیے یہ اپنے لئے کس طریقے سے مقابلہ دشمنوں کا کر رہے ہیں چھوٹا سا آزربائیزان تھا چھوٹا سا سیسینیا تھا ان لوگوں نے کس طریقے سے جب تک مقابلہ ہو سکا انہوں نے کیا اور سیسینیا خیر آزربائیزان تو برابی ہے سیسینیا سھوٹا تھا اس کے باوجود انہوں نے اپنی جان کی اپنی مال کی اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں بھی دی اور اس کے بعد اللہ پر کامیاب بھی فرمایا تو یہ قائدہ یہ مسئلہ اپنی شرطوں کے ساتھ ہے مسلمان گر گئے ہیں بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے تو ایسے موقع کے اوپر مال دے کر اپنا ستکارہ لینا جیسا افریقہ وغیرہ ملکوں میں ہوتا ہی رہتا ہے اتانک بندوکنے وال وال چلا لیتے ہیں پسٹول چلا لیتے ہیں تو ایسے موقع کے اوپر مسلمان دے دیتا ہے کہ بھئی یہ ہے مال لے لو اور میری جان چھوڑ دو تو شریعت متحران ایسے مواقع پر انجائشیں بھی ہیں اس بنیاد کے اوپر آدمی اس طریقے سے کرے تو کفار کے مقابلے میں بھی اس طریقے سے یا ظالموں کے مقابلے میں کبھی ایسا موقع آئے تو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے یہ نہیں کہ اس کو عادت بنا لی جائے اور اپنے مال کو ہی دیتے رہو اور کفار کی قوت کو بڑھاتے رہو کسی نہ کسی موقع کے اوپر اس طریقے سے کرتے رہو اس لئے کہ جب آپ آپ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے دوسروں کے حوالے اپنے کو کر رہے ہیں تو یقیناً پھر آپ کی جان کے مقابلے میں آپ کا مال اتنا قوت والا نہیں رہے گا وہ آپ کا مال بھی لیں گے اور بعد میں جان بھی لیں گے یہی حال نظر آ رہا ہے سعودی کے ساتھ اور دبائی کے ساتھ اس وقت تو وہ بہت خوش ہے دشمن کی گوت میں جا کر لیکن مسائلیں ایسے اتنے آسان نہیں ہیں بڑی نزاکتیں ہیں اور قرآن کریم نے صاف فرما دیا قرآن کی یہ صاف آیتیں ہیں اب کچھ اور مثالیں جو انہوں نے ذکر کی اس سے پتا چلا کہ ضرورت کی مختلف اقسام میں تعارض کے وقت ایک کو دوسرے پر مقدم کرنے کا طریقہ کیا ہو یہ انچن مثالوں کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا یہ صورت تو تب ہے جبکہ تعارض ضروریات کی دو مختلف قسموں میں پائی جائے لیکن اگر تعارض ایک ہی قسمت سے تعلق رکھنے والے مسائلیں کے درمیان ہو مثلا دونوں تعارض والی مسئلہتوں کا تعلق حفاظت دین سے ہے یا حفاظت نفس سے ہے یا حفاظت مال سے یا حفاظت اقلمے سے کسی ایک سے ہے تو ایسی صورت میں ان کے درمیان تقابل اور توازن کیسا کیا جائے تو فقہائی کنام نے تنفقی قوائد جو ذکر کیے ہیں اس کی روشنی کے اندر اس کو بھی حل کیا جا سکے گا ضروریات کی پانس قسموں کے درمیان آپس میں تعارض ہے تو مطلع آسان ہے لیکن ایک ہی ضرورت ہے ضرورت کے دین ہی ہے اور اس کے دو پہلو ہے تو اب اس موقع کے اوپر کس کو اپنایا جائے اسی طریقے سے حفاظت نفس کے سلسلے کی دو جزئیات ہیں تو ان میں سے کس پر عمل کیا جائے اس کے لئے ایک حصول اور ضابطہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے ذکر فرمایا در المفاصری اولا من جلب المثال مفصدے کو دور کرنا مصلحت کے حصول کے مقابلے میں زیادہ ہوگا اس لئے کہ مصلحت تو آپ کو خالص سے ایک چیز مل رہی ہے اور مفصدہ تو آپ کو خود نقصان لے رہا ہے تو فائدے کے مقابلے میں نقصان کو ترضی دی جاتی ہے سابق بات ہے جس راستے پر آپ جا رہے ہیں وہاں سونا پڑا ہوا ہے کھانے پینے کا حلوہ وغیرہ مٹھائی پڑی ہوئی ہے اور وہیں اس کے پاس ناپ ہے تو آپ کیا کریں گے حلوہ لینے جائیں گے یا اپنی جان سابق سے بچانے کی کوشش کریں گے یقینی بات ہے جان بچانا مقدم ہوگا حلوہ کا ایک تحسینیات میں سے ہے اور جان کی حفاظت یہ ضروری آدمی سے ہے سریعت کی تو اس طریقے سے ان چیزوں کے اندر یہ سریعت متحران ہمیں صورت ذکر فرمائے ہیں جن کے روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنا آسان ہوتا ہے تو ایک تو یہ بتلا دیا کہ آپ کو جب ایک ہی حفاظت مال کے سلسلے کے دو مسئلے ہیں دونوں میں تعارض ہو رہا ہے کس کو مقدم کیا جائے یعنی تقاضی یہ ہے کہ حفاظت نفس کی بنیاد پر اس کو ترزی دی جائے یا اس کو ترزی دی جائے حفاظت مال کی بنیاد پر اس کو ترزی دی جائے یا اس کو ترزی دی جائے اقل کی حفاظت کے سلسلے میں تو اب چونکہ دونوں ایک ہی ہے اقل ہی کے سلسلے کے یا مال ہی کے سلسلے کی ایک ہی کی دو جزیات آئی ہیں تو نفس حفاظت مال میں دونوں برابر ہیں حفاظت اقل میں دونوں برابر ہیں لیکن دونوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے استعمال دیتا ہے تو اب آپ کس پر عمل کریں تو شریعت نے آپ کو اصول اور ذابطہ بتلا دیا ہے کہ جہاں مفاسد ہو دور کرنا جس مسئلہ کے اندر مفاسد دور کرنے پائے جاتے ہیں اس کو اپناو اور جس مسئلے کے اندر مفاسد دور نہیں ہوتے ہیں صرف آپ کو جلبے مسئلہت ہو رہا ہے تو جلبے مسئلہت کا اعتبار نہیں ہوگا درہ مفاسد کا اعتبار ہوگا اور اس مفسدے سے نقصان سے بچنے کا آپ کو پہلو زیادہ استعمال کرنا ہوگا اسی طرح دوسرا قائدہ ذکر کیا یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام خاص ضرر کو برداشت کر لیا جائے گا عام ضرر کے مقابلے میں اس لئے کہ عام ضرر سب کو نقصان کر رہا ہے تو ایک کسی فردہ کو نقصان ہو رہا ہے اس کو نقصان ہو جائے گا لیکن عام لوگوں کو اس سے بچاؤ ہو رہا ہے تو عام لوگوں کا بچاؤ اس سے کیا جائے گا شکریہ مثالیں اس طرح کی بہت سارے آتی ہیں آپ کئی مثالیں سن چکے ہیں جب مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ ہو رہا ہے اور سن مسلمان ان کی قید میں ہے ان قیدیوں کو وہ جب بھی مقابلے کے لئے ہم جاتے ہیں تو آگے کر دیتے ہیں اب ہم ان پر وہ زمانہ تھا تیر چلا نہیں سکتے ہیں تو کس طریقے سے کیا جائے مقابلہ کیسے کر لیا جائے جیسا آپ نے دیکھا آزربائیزان اور آرمینیا کے دنیا آرمینیا نے ان کی سویل لوگوں پر حملہ کیا میزائل چھوڑے لیکن آزربائیزان سمجھ رہا تھا کہ اگر ہم بھی اس طرح کریں گے تو انٹرنیسنل بنیگار ہم بھی ہو جائیں گے چاہے یہ بنیگار ہو چکا ہے لیکن جب صلح کی میز پر بیٹھیں گے یا انٹرنیسنل قانون کی سکل کے اندر جب کبھی پکر آئے گی تو ہماری پکر نہیں آسکے گی دوسری بات یہ ہے ان کے بے قصور آدمیوں کو ماننے سے کیا فائدہ اگر کہ انہوں نے اس طرح کا گناہ کیا لیکن ہم بھی وہ کریں جیسے کسی بزرگ سے کہا گیا کہ زہر کا کام یہ بچھو کا کام دسنے کا تھا وہ پانی میں تیر رہا تھا اور وہ اس کو بچا بچا کر پانی سے باہر لارہے تھے اور وہ ان کو دنک مار رہا تھا تو کسی نے کہا تو اس بزرگ نے کہا کہ اس کا کام جو ہے وہ کر رہا ہے دنکنے کا کام ہی ہے لیکن میرا کام تو دنکنے کا نہیں ہے میں تو انسان ہوں مجھے تو اللہ پاپ نے صفقت اور رحمت دی ہے تو میں اس کو کیوں نہ بچا ہوں خیر تو ضرر خاص کو دور کیا جائے گا یعنی ضرر خاص کو برداشت کر لیا جائے گا اور ضرر عام سے بچنے کے لئے تو اب یہ دشمن اس طریقے سے کر رہے ہیں تو ایسے موقع کے اوپر دوچار مسلمان اگر شہید ہو بھی گئے تو برداشت کر لیا جائے گا لیکن امت مسلمہ کو جو ہر مرتبہ ہم لگنے جاتے ہیں اور وہ اس طرح کر کے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں تو الگ الگ انفرادی طور پر ان کا یہ نقصان ہمارے لئے بھاری ہے تو اتماعی طور پر ایک مرتبہ کر لیا تو یقینی طور پر عام لوگوں کو جب تکلیف ہو رہی ہوگی اور خاص آدمی کو تکلیف بھی ہو رہی ہے تو خاص کی تکلیف کا اعتبار نہیں ہوگا عام کی تکلیف کا اعتبار ہو کر اس خاص آدمی کے لئے اتنی تکلیف یعنی ان مسلمانوں کو ہم اس نیت سے اب نہیں قتل کریں گے تیر نہیں فکریں گے کہ ان کو مار رہے ہیں ہم ان کو یہ کہیں گے کہ اصل تو یہ نشانہ نہیں ہے لیکن ان کے بغیر آگے جا نہیں سکتے ہم اس لئے ہم کر رہے ہیں تو نیت بدل لی جائے ازرالالعصدو یزال اسی طریقے سے کسی ایک فرد کو نقصان ہو رہا ہے اور دوسری طرف عوام کو نقصان بڑی جماعت کو نقصان ہو رہا ہے تو اس ایک کے نقصان کو نقصان کو سریعت متحرہ کی طرف سے بردیانی اس عام آدمی کو وہ نقصان برداشت کرنا ہوگا لیکن عام آدمیوں کو اس خاص آدمی کو لیکن عام آدمیوں کو اس ضرر میں مقتلع نہیں کیا جائے گا ازرالالعصدو یزال بزرل الاخف بڑی بڑا ضرر شمید ضرر نتبطاً ہلکے ضرر کو اختیار کر کے دور کیا جائے گا رات دن اس طریقے سے ہوتا ہے اخون البلیت ہیں دو مصیبتیں ہیں تو کم درجے کی مصیبت کو اپنایا جاتا ہے بڑے درجے کی مصیبت سے بچنے کے لیے واتنگ کے موقع پر ہمارے علماء نے یہی فرمایا کہ دونوں برے ہیں لیکن ایک سیدھا ہمارے دین کا دشمن ہے اور ایک قانونی طور پر تو دشمن نہیں ہے یعنی انہوں نے وصول تو بہت اچھے بنا لیے لیکن عملی سے کلمہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ملک کی دو بڑی جماعتوں میں اس طریقے سے ہوتا ہے تو علیتن کے موقعوں پر بھی اس طریقے سے کیا جائے گا ایک قرب ایک مسلمان کھڑا ہے اور اس کے جھتنے کا کوئی امکان نہیں ہے صرف بہت توڑنے کے لیے ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف سیکٹولر ہے یا کوئی مسلمان ہے جو جھتنے کے قابل ہے تو اس موقع کے اوپر اس کے مقابلے میں اس کو ترضی دی جائے گی ایک طرف ایک بظاہر دیندار ہے اور دوسرا بے دین ہے لیکن اس سے ملت کو فائدہ ہو رہا ہے اس کے جیتنے سے تو اس طرح کی کافی چیزیں آتی ہے مسائل جب مشکل ہوتے ہیں مسلمانوں کے لئے کہ کس طرح اس کا حل کیا جائے تو علماء اکرام نے اسے موافع پر یہ جو ایک قائدہ ذکر کیا ہے یہ دینی امور میں بھی چلتا ہے سیاسی امور میں بھی چلتا ہے اخلی امور میں بھی سب میں چلے گئے اسی طریقے سے یہ بھی ذکر کر رہے ہیں یہ قائدہ اس کے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں جب دو چیزوں کے درمیان دو مفسدہ میں تعارض ہو تو بڑا مفسدہ ہوگا اس کو اخف کا اتحقاق کر کے اس کی ریائے کی جائے گی بڑے کی اور اس کو اپنا لیا جائے گا چھوٹے درجے والے کو یہ اس طرح کے اصول اور رابطے جو کچھ ہے وہ سب اس کے اندر یہی فرمانا چاہتے ہیں وہ کہ شریعت متحرہ نے مکمل اور مکمل ضروری اور اس کے ماتحت والی ان کے درمیان شریعت متحرہ تطبیق دی ہے یہ ضرورت حاجیات اور تحسینیات کے اور بھی آگے دوسرا قائدہ بھی ذکر کر رہے ہیں دو تین قوائد اور ذکر کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی وضاحت دونوں کے درمیان الگ ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ضرورت حاجیات تحسینیات وغیرہ کی مکمل طور پر یہ قوائد جو ہیں ان کے مرتبے کے اس کو واضح فرمانا چاہتے ہیں آگے دوسرا قائدہ ذکر ہوگا انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمد نصد اللہ علیہ اللہ انتا نستغفرک و نتو